تو آپ کے ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ discuss کرنے جا رہے ہیں VVA Micro Programming Concept ابھی تک ہم نے discuss کی بارے میں آج ہم بات کریں گے VVA Micro کے بارے میں VVA Micro تک کیا رول ہے کیا یوز ہے اور کیسے اس کا اعمال کیا جاتا ہے ہم سے discuss کر چکے ہیں اور بات کریں گے کہ پرگرامنگ کا concept کیا ہے ہم پرگرامنگ کیسے لکھیں گے کیا کریں گے چلیں ہمیں سٹریم دیتے ہیں آپ کو تو آج کے ہماری کلاس یوٹیوب پہ جائے گی اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سسکرائب کر رکھا ہوگا تو نوٹیفیکیشن مل جائے گا اگر نہیں کر رکھا ہے تو جلدی سے کر لیجئے گا تو میں نے اپنی کمپیوٹر سکرین آپ کو دے دی ہے اور جیسے کہ میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ VVA Micro Programming شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں کرنی پڑے ہی سب سے پہلے آپ کے پاس Developer Tab ہونا چاہیے دوسری چیز Micro Security کو Enable ہونا چاہیے اور تیسرا فائل کو آپ ٹیپ کریں گے .exceles مطلب کی Micro Enable Workbook یہ ضرور کیجئے جب بھی Micro کو یوز کرنے سے پہلے تو ہم یہاں Visual Basic سے کلک کرتے ہیں Visual Basic سے کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ایک طرح کا بنلو آئے رہا اب مجھے پرگرامنگ آ رہا ہے آپ کے سسٹم میں نہیں آئے گا کہ میرا ایک ایڈل سے پرگرامنگ کا اس میں پرگرامنگ آ رہا ہے تو اب ہم پرگرام کہاں کریں گے ہم سیٹ ون پہ ڈبل کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں بات سیٹ ون پہ ہمیں نہیں کرنا ہے کیونکہ کوڈ سیٹ ون کے اندر ہی سٹور ہو جائے گا اور این فیچر میں جب ہمیں سیٹ ون کسی نے بلیڈ کر دیا تو کوڈ بھی سارا چلا جائے گا دوسری چیز جب ہم ایک سیٹ سے دوسرے چیز کو ریفرینس کریں گے تو پرولم ہوگی تو ہم یہاں سے موڈول کو انسٹ کریں گے یہ آپ کا پروجیکٹ پوپرٹیز یہ آپ کا پروجیکٹ ایکسپلوریز کا پروجیکٹ پوپرٹیز ہے دونوں یہاں جایا جاتا ہے اس کا شورٹ کٹ F4 and control R ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے اپنا میک کو ڈیفائن کریں گے لازٹ کلاس میں نے بتایا تھا کہ میک کو ڈیفائن کرنے کا کیا رول ہے نام میں سپیس کاما سپریٹر نہیں دینا ہے ایک نام کے دو میک کو نہیں بنا نہیں تو اس کا دھیان دیکھئے گا اب ہم کیا کہیں جیسے ہم نے بتایا تھا لازٹ کلاس میں کی ایکسل کے اندر میں مینلی چار اوبجیکٹ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے اپلیکیشن اپلیکیشن دوسرا ہوتا ہے ہمارا وارپ بک تیسرا ہوتا ہے شیٹ اور چوتھا ہوتا ہے ریل یہ چار مین اوبجیکٹ ہیں ہمارے جیسے کی اگر آپ کوئی سنٹینس بولتے ہیں تو اس میں پہلا وارڈ کیا ہوتا ہے ناو نیا پر ناو موسٹلی ہمیشہ تو نہیں بس موسٹلی کیا ہوتا ہے ناو نیا پر ناو نیا ہوتا ہے کیا سر بے باب جی جی سر ناو نیا پر ناو نیا ہوتا ہے نا سر جی جی اسی طرح سے جب ہم سورٹ ہی ہاں لکھیں گے تو اس میں سے چار میں سے ایک ہے ہمیشہ تو نہیں موسٹلی چار میں سے ایک ہی آئے گا وہ آئے گا depend کرتا ہے آپ کے ایلگوریم سے میں نے آرادم بتایا تھا کہ آپ کو پہلے step define کرنے کیونکہ یہ line by line پرگامن ہوگی ہے جیسے کہ مان لیجئے مجھے ایک نیا فائل create کرنا ہے اس کا code کیا ہوگا اب دیکھیں ایک نام کے دو مائکو لگ دیا ایک گلر ہے تو ہمیں اندرے score کر کے ون کو لکھا ہوں ہمیں ر ون کیوں نہیں کیا کیونکہ ر ون نام کا reference ہو تکتا ہے اب میں نے ایک مائکو define کر لیا تو آپ دیکھیں گے باہر جہاں دو مائکو آپ سے سامنے لکھ رہا ہے ایک گلیکٹی سے کس نے جوائن کیا ہے hi sir it's me زہیر بات کرو اوکے زہیر دیکھیں جائیں ابھی بھی آپ نے system نہیں لیا گیا system میں کچھ دیکھ کر ہے تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے vbs پقامی میں کہ ایک نئی workbook open کرنے کا score کیا ہو چکتا ہے تو اس کے لئے ہاں لکھیں گے workbooks.es workbooks.es ایک نئی file create کر دے گا لیکن جب نئی file create ہوتی ہے مطلب کی کیا کریں گا control enter so run کسی دیکھیں ایک نئی file اس نے run لیکن جو نئی file run ہوئی ہے اس کو save بھی کرنا تو vva میں save کا code ہوتا ہے کچھ اس طرح سے workbooks اور اس میں میں یہاں ڈالوں گا book1 dot xlx dot save as اور یہاں پہ path کی e drive اس میں کے اندر 123 2019 folder 120 folder کے اندر 123 dot xlx okay but ایک code ہمیشہ work نہ کرے گا چون جب بھی ایک code چلے گا تو نئی file جو create کرے گا اس کا نام book1 نہیں ہوگا لیکن programming یہاں لکھنے کا بس simple سا concept ہوتا ہے پہلا object دوسرا ہوتا ہے آپ x member مطلب کی location action کہاں پہ کیا کرنا ہے workbook پہ add کرنا جہاں پہ لگ workbook dot add لیکن ہمیشہ action ہوتا ہے اب اس میں کیا ہے یہ آپ object ہے یہ آپ کی object location ہے یہ آپ member لکیشن ون دے گا اس کی guarantee نہیں ہوگی تو مطلب کی پہلا بات مان لگیشن بک ون دے دیا تو یہ لائن آپ کا work کر جائے گا بات second time لائن آپ کا work نہیں کرے گا اگر تو کیا کرے تو اس code کو فیلحال میں dead کرتا dead کرنے کے لئے ہم نے اس کے آگے single code لگا دیا تو ایک comment میں convert ہوگیا اب اس code perform نہیں کرے dead ہوگیا جیسے ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے کرتے ہیں وہ ہی ہمارا activate ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے active workbook dot save ہے باقی ساری چیز سیم ہو تو یہاں پہ ہمارا کیا ہوا کی six member active workbook ہم یہاں پہ اس object کا detail دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کی situation میں use کر رہے ہیں جب ہمارا seat activate ہو ہمیں پتا ہے کہ جس seat کو ہمیں save کرنا ہے یا جس seat پہ جس file پہ ہمیں work کرنا ہے وہ already ہمارا activate لگ 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 ضرورت نہیں ہے ہم direct یہاں پہ لکھ سکھتے ہیں اب اس code کو میں dead کر دیں تو automatically file کو add کرے گا اور save as بھی کرے گا سمجھ میرا جی سر اس میں انورٹی کونس کب ڈوٹ آئیں کب انورٹی کون آئیں گے کب سل آ جب آپ فارمولا لگاتے تھے تو invertor کب لگاتے تھے جب text لکھنا ہوتا تھا میں جی جب text سکھتا ہوں اب یہ جو path ہے ہے تک نا ایک code کا part تو نہیں ہے اس طرح کو نہیں ہے ہاں سمجھ سمجھ نا سمجھ بار آپ پتا ہے تو آپ clear link جی نہیں پتا ہے تو نیچے جیسے آپ idea لگے گا تو code آپ لکھیں کب کرتے پتا ہے کہ file activate اور workbook اس کا نام بتا ہے یعنی مال دیجئے کہ 123 file جو add ہوئی ہے اس کو مجھے close کرنا ہے تو close کرنے code ہوگا work book اور یہاں پھر لکھیں گے book 123 dot x dot close ایک quality true ہمیں true کیوں دیا جب کوئی file close کرتے دار سپس do want to save اگر save click کرنا ہے تو آپ true دینا ہے ادھر بائل force دینا سمجھ ناریز ہے آپ کو کرنا سر آپ کو دیو آر آر سمجھ میں ہی ٹھا موسیقا 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 موسیقی